جولپور کے تلحری نواسی ستیش للن نے ایک پریس وارتہ کے داران جانکاری دی کہ نرمدہ ندی کے کنارے نیم ورود فارم ہاؤس بنائے جو رہا ہے جس کا ورود کرنے پر اور شکایت کرنے پر ستیش للن کے خلاف جھوٹی اف آئی آر کرا کر کاروائی کرائی گئی ستیش للن کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے یہ بات کہی ہے ستیش للن کا کہنا آگامی سمم ہے ہمارے ساتھ کسی بھی پرکار کا جان لیوہ حملہ کرائی جو سکتا ہے اس کے لیے مجھے شاسن نیائے دلائے میں نے یہ چھتر پر گرام میں حسوک مکڑ کے دوارہ نرودہ کنارے ڈیڑھ سو میٹر میں فارم ہاؤس کاٹ کے ایک ہزاروں چھ سو روپے اس کے ائرپورٹ میں بیچے گئے اور اس کی جو دیوال اٹھائی ہے وہ پچیس سے تیس فٹ اوچی ہے اس کا ویڈیو بھی موقع پر جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی سکایت ڈی جی پی اور دہتہ سی جار کو کی ہوئی ہے پٹواری پرتیوی دن میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ڈیوڑھ سو میٹر کے دارے میں نرمان ہوئے ہیں اور اس کو مکڑ نے سوئکارہ ہے کہ چار فارم آوس انہوں نے اس نے بیچے ہیں یہ عوید نرمان عوید نرمان کے اقلاب ہم نے آواز اٹھائی تو انہوں نے ہم کو جھوٹے کیس میں پھسانا چالو کیا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جارہی ہے اس کی ریپورٹ ہم نے بورہ بجار تھانے میں آٹھ جنوری کو لکھوائی ہے کہ ان کا بھائی سوریس مکڑ اس کا بیٹا سونو مکڑ اسوک مکڑ اور اسوک مکڑ کے بیٹوں نے مجھے مارا پیٹا ہے ادھک ماترہ میں یہ سراب پیئے ہوئے تھے اس لیے میری جان بچ گئی میری گاڑی چھتی گرس ہے آج بھی وہ گاڑی چھتی گرس اسی حالت میں میں نے رکھی ہے میں نے اس کو کچھ بنایا نہیں ہے میں نے تھانے میں ریپورٹ دی تھانے میں ایک اوے دن دیا انہوں نے کہا ہم پہلے جانچ کریں گے پھر ایف آئی آر کریں گے آج تک انہوں نے بلا کے مرسے ایف آئی آر نہیں کی نہ موقع کی میرے سے پوستاج کی میں نے اس کی سکایت ڈی جی پی صاحب تک کی ہوئی ہے اسی کے جانچ کے عادیس پر یہ فامہوس توڑنے کا عادیس میڈم نے میرے کو بائیس جولائی تک دے دیا ہے کہ بائیس جولائی تک ان کے اوپر کاروائی ہوگی میرا نام ستیس ریلن ہے اور میرے کو بیچ میں گورہ بجار گور چونکی کے پاس اسوک مکر نے مارنے کا پریاز بھی کی اپنی فور ویلر سے جس کی فوٹو پریتی میں نے گورہ بجار گور چونکی میں لگائی ہوئی ہے جولپور سے آشیش باتری کی ریپورٹ